ads.thtstationnotfound blogger دوستو اگر آپ کی سایٹ بلوگر پر ہے اور آپ کے بلوگر کی ویب سائٹ کا جو ایٹسنس ایکاونٹ ہے اس پر آپ کو اس طرح کا میسے صورہ ads.thtstationnotfound تو آپ اس فرابلم کو کیسے فکش کر سکتے ہیں آج کی سٹوڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں اگر آپ کے گوگل ایٹسنس میں کچھ اس طرح کا میسے صورہ ads.thtstationnotfound تو آپ اس فرابلم کو دو منٹ میں فکش کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو سیٹ بلوگر میں ہے تو ہی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آج کی سیڈیو ہم بلوگر کے لیے بتانے والے ہیں add.tht iteration not found problem کو کیسے fix کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں بلوگر کی ویب سیٹ میں add.tht iteration not found problem کو کیسے fix کریں دوستو جیسا کہ آپ اس کین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا earnings at risk تو اس problem کو fix کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا google chrome browser میں آ جانا ہے google chrome browser میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو blogger dashboard میں login کرنا تو چلیے ہم یہاں پر blogger dashboard کو login کر لیتے ہیں blogger dashboard login کرنے کے بعد آپ کو اس ویب سیٹ پر جانا جس ویب سیٹ پر یہ problem ہے مالی جی اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر inhindylive.com ہے اس ویب سیٹ میں problem ہے تو آپ کو inhindylive.com ویب سیٹ پر blogger میں جانا ہوگا تو یہاں پر میں کیا کہتا ہوں اس ویب سیٹ کو open کر لیتا ہوں مجھے کیوال آپ کو سو کرنا ہے کیونکہ میری ویب سائٹ جو ہے ورڈپریس پر ہے بلوگر پر ہے نہیں لیکن آپ کو سیم پروسیس آپ کو فالو کرنا ہے آپ سیم اسٹے فالو کریں گے تو آپ کی بلوگر کی ویب سائٹ میں ایڈار ٹی ایٹریشن نارٹ فانڈ والی پرابلم جو ہے فکس ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے بلوگر دس بورٹ کو اوپن کر لیا ہوا مالی جی اس ویب سائٹ پر ہمیں دیکھت ہے ایڈار ٹی ایٹریشن نارٹ فانڈ والی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آ جانا اور یہاں پر جو سیٹنگ کا آپسن ہے آپ کو یہاں پر سیٹنگ پر کلک کر دینا جیسی سیٹنگ پر کلک کریں گے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب آپ کو سکرول کر کے یہاں پر نیچے آ جانا ہے ایک دم نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے وہاں پر کون سا کونٹ ڈالنا ہے تو آپ یہاں پر ایڈسنس ایکاؤنڈ میں آ جائیں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا انہینڈی لائیپ ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پیج نہیں ملتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر جو سائٹ کا آپسن آپ کو یہاں پر کلک ک대�نا ہے تو یہ والا پیج آ جائے گا یا پھر آپ فین آو پر کلک کریں گے تو بھی یہ والا پیج آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو ویب سائٹ کا يوری آ اپ کو یہاں پر کلک کر دینا جیسے ہی کلک کرنے اور یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کوٹ دیا ہوگا آounds câڑ ہے تو یہ aad ht والا جو کوٹér ہوتا ہے یہی کوٹر ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کوٹ کو کونپی کر لینا تو ہم یہاں پر کونپی پر کلک کر کے اس کو کونپی کر لیتے ہیں کونپی کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا بلوگر کی ویب سائٹ میں آ جانا اور بلوگر کی ویب سائٹ میں آنے کے بعد یہاں پر کسٹم ایڈ ایڈ ایسٹی میں اس کو پیسٹ کر دینا تو آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں گے اور پیسٹ کر دیں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سیپ پر کلک کر کے سیپ کر دینا سیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر سے گوگل ایڈسنس میں آ جانا ہے اور google adsense میں آنے بعد یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر check for update دیا ہوا تو آپ کو check for update پر کلک کر دینا جیسی کلک کریں گے یہاں پر checking کرے گا جیسی google adsense کو آپ کی blogger کی website میں add.tsd file ملے گی آپ کی problem fix ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر لکھ کر آرہ could not find کیونکہ ہماری website wordpress پر ہے اور blogger پر نہیں ہے لیکن آپ کو same step follow کرنا ہے same step follow کریں گے تو یہاں پر جیسے لکھ کر آرہا could not found تو یہاں پر آپ کو could not found نہیں لکھ کر آئے گا یہاں پر so ہوگا add.tsd find تو اس طرح سے آپ blogger کی website میں add.tsd issue کو یا پھر problem کو fix کر سکتے ہیں تو آج کی studio میں بس اتنا ہی ملتے ہیں next video میں thank you for watching